اسلام علیکم سامن اکرام امیزنگ ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ بلکل ٹھیک تھاک اور خیر خیریت سے ہوں گے سامن اکرام آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے تین سوالوں کے جواب دیں گے پہلا سوال یہ کہ فیس ایپ کو استعمال کیسے کرنا ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ فیس ایپ میں کون کون سی ایسی خوبیاں ہیں تیسرا سوال کیا فیس ایپ کی مدد سے ہمارا ڈیٹا چوری ہو رہا ہے کمپنی اس کے بارے میں کیا کہتی ہے اور ہیکرز اس ایپ کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل ہر کوئی فیس ایپ کے بارے میں بات کر رہا ہے یہ ایک ایسی ایپ ہے جس کی مدد سے سارے فین اپنی شکل کو بھوڑا اور جوان بھی کر سکتے ہیں اور اس ایپ کو گوگل پلے سٹور سے ڈاؤنلوڈ کیا جا سکتا ہے ہزارہ لوگ اس ایپ کے استعمال سے اپنے تجربے کی تصاویر سوشل میڈیا پر لگا رہے ہیں کیونکہ یہ چہرے کی بناوٹ تبدیل کرنے والا فیچر پچھلے کچھ دنوں سے وارل ہو چکا ہے تو کچھ لوگوں نے اس ایپ کی شرائط زوابط کے بارے میں تحفظات کا اظہار کیا ہے تو سامین اکرام ان کا کہنا ہے کہ ایپ بنانے والی کمپنی سارے فین کا ڈیٹا بے دھڑک استعمال کر رہی ہے البتہ فیس ایپ میں اس حوالے سے علمیہ جاری کیا ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ زیادہ تر تصاویر سرور پر اپلوڈ ہونے کے بعد 48 گھنٹوں بعد ہی خود ہی مٹا دی جاتی ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ صرف انہیں اپلوڈ کرتے ہیں جن کا انتخاب سارے فین خود کرتے ہیں اس کے علاوہ کوئی اضافی تصاویر استعمال نہیں کی جاتی فیس ایپ نئی نہیں ہے یہ پہلی دفعہ خبروں کی زینت دو سال پہلے اپنینسلی فلٹر کے وجہ سے بنی اس فیچر کے وجہ سے سارے فین اپنی نسل تبدیل کر سکتے تھے لیکن اس فیچر پر شدید تنقید کے بعد اس کو ہٹانا پڑا یہ ضرور ہے کہ اس ایپ کی مدد سے آپ بدمزاد چہروں پر چہچہاتی مسکرہت سجا سکتے ہیں اور اس کی مدد سے میک اپ میں بھی رد و بدل کیا جا سکتا ہے یہ سب مسنوعی ذہانت سے کیا جاتا ہے ایک اگلوریدم چہرے کی تصویر کو دوسری تصویر کے حساب سے تبدیل کرتا ہے اس کی مدد سے آپ چہرے پر دانتوں والی مسکرہت سجا سکتے ہیں سامین اکرام کچھ لوگوں نے خطشہ ظاہر کیا ہے کہ فیس ایپ شاید سارے فین سے ڈیٹا کٹھا کر کے اسے ایسے ایگلوریدم کی تربیت کے لیے استعمال کر رہی ہے جو چہروں کی مدد سے شناکت کر پائے گا تو سامین اکرام اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل امیزنگ ورلڈ کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دے تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں آپ کو وقتن فوقتن مل دی رہیں تو سامین اکرام بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ایسا اس صورت میں بھی کیا جا سکتا ہے کہ اگر تصاویر مٹا دی گئی ہوں کیونکہ چہرے کی پیمائش پہلے ہی محفوظ کی جا چکی ہے سامین اکرام فیس ایپ بنانا والے کہتے ہیں ہم ان تصاویر ایسے کسی ایگلوریدم کی تربیت کے لیے استعمال نہیں کر رہے بلکہ یہ تصاویر صرف رد و بدل میں استعمال ہوتا ہے بات بلکل ایسی نہیں ہے کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فیس ایپ تصویروں کو سرے سے اپلوڈ ہی کیوں کرتا ہے جبکہ فیس ایپ ان تصویروں کو کلاوڈز میں لے جانے کے بعد سمارٹ فون پر ان کی جگہ محفوظ کرتا ہے اور پروسیس کر سکتا ہے فیس ایپ کے معاملے میں اس کا سرور جہاں سارا ڈیٹا محفوظ کیا جاتا ہے وہ امریکہ میں ہے یہ روسی کمپنی ہے سائبئر سیکیروٹی پر تحقیق کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ فیس ایپ کو اس سے ایک فائدہ ہوتا ہے یعنی دوسری کمپنیز جو ایسے سوفٹوئر پر کام کر رہی ہیں ان کو یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ فیس ایپ کا ایگلو ریدم کس طرح کام کرتا ہے اب آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ فیس ایپ سارف کی تصویر کیوں اپلوڈ کرتا ہے اور کیوں اپنے سرور میں پروسیس کرتا ہے کاروباری نکتہ نظر سے پروسیسنگ کوڈ کو اپنے سرور میں خفیہ رکھنے سے کسی مقابلہ کرنے والی کمپنی کو نکل کرنے سے روکا جا سکتا ہے اسے کاروباری راز چرانے سے بھی روکا جا سکتا ہے سامنے اکرام اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے سافت موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی جو مزید ویڈیوز ہیں آپ کو وقتن فوقتن ملتے رہیں بہت شکریہ